السلام علیکم فرنس آج میں آپ لوگ کے ساتھ لے کر آئی ہوں بہت ہی مزدار اور آسان کڑیلے گوش کی ریسپی تو جلدی سے ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کڑیلوں کے لئے چکن کا مسالہ ریڈی کریں گے مسالے میں ہم کھاکا چیزیں ایڈ کریں گے میں ہر چیز بہت اچھا طریقے ساتھ کو گائٹ کروں گی سب سے پہلے میں نے فرائی پن کے اندر میں نے پیاز ایڈ کرنا ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز کے اندر ایڈ کروں گی اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے چکن چکن میں نے فل بونس لیا اگر آپ کے پاس کسی بھی طرح کا چکن ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ٹومارٹر کا پیسٹ میں نے اس کے اندر لیا ہے پانچ درمیانے سائز کے ٹومارٹر میں نے اس کے اندر اس کا پیسٹ نا کے اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہیں ہری میرچیں چار سے پانچ میں نے حری میٹر اسکے اندر ایٹ کرنی ہے اور میں نے اسکا پیسٹ نال دیں ان دونوں جزیں اور ان دونوں جزوں کو میں نے اس مسائلے کے اندر ایٹ کر دینا اور ساتھ ہی میں نے کچھ پائسز ایٹ کرنا ہے اسدھی میں سب سے سے پہلے میں اندر ایٹ کرنا ہے ایک کھانے کا چمچ ایک فریش اڈا کلسن کا پیسٹ ہم نے نمک ایٹ نہیں کرنا پوکہ نمک میں نے جب کڑ mutat کر جب اس کے مرینیل کی کیتے کہ جسے ہمیں کم لگے گا ہم ہیں پر اس کے اندر ایک چائے تو فلیم پہ میں ایسے سُپگ charts uns це سائرšتی بنید تو ملک کستا لیوٹ باگر عمر stops اے لوگ honey ہم آجیں گے نیکس ٹیپ کی طرف تو فائنلی ہمارا جو مسالہ ہے وہ ڈرائے ہو چکے ہیں اب ہم آجاتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میں میں نے کڑیلوں کو پہلے سے ہی کٹ کر ان میں نمک لگا کر تقریبا ان کو تین سے چار گھنٹے تک میں نے اس کو رکھاوا تھا تاکہ اس کے اندر سے کرواہٹ کم ہو جائے تو کرواہٹ کس طریقے سے کم ہوگی جیسے ہم اس کو نمک لگا کر رکھیں گے اس کے بعد اس کو پانی سے واش کرنا ہے پانی سے واش کرنا ہے کہ پانی سے واش کریں اس کو اچھے طریقے نچوڑے گے ہاتھوں میں مٹھی بڑھ کر rated جتنا آپ اس کو نچوڑیں گے اتنی اس کی کرواہٹ کم ہوگی تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اس طریقے سے آپ اگر پکائیں گے تو آپ کی کڑیلوں میں بلکل بھی کرواہٹ نہیں آئے گے تو آپ نے اس بات کا بہت زیادہ دیا ہاں رکنا ہے جتنا اچھا طریقہ اس کو واش کریں گے اچھا طریقہ اس کے پانی کو نچوڑیں گے اتنی ہی زیادہ اس میں کرواہت ختم ہو جائے گی اور ایک اور بات آپ لوگ کے لیے بہت ضروری کہ آپ نے کریلوں کو ہائی فلیم پر فرائی نہیں کرنا ہے یعنی ہم بینڈیوں کو ہائی فلیم پر فرائی کرتے ہیں اس طرح آپ نے بلکل بھی اس کو نہیں کرنا آپ نے لو فلیم پر آپ نے کریلوں کو فرائی کریں گے جیسے ہی تھوڑا سا کلر چینج ہے جیسے تھوڑا سا اچھا طریقہ سے بنائیں گی نیے اور ہی طریقہ سے کی ضروری پر اکھتے ہیں پھر ا کو اچھے طریقے سے کیا ہے اور سے ہی اچھتے جیسے اچھتے ہیں اس طریقے سے نبخ ہافر طریقہ سے جیسے ہی خیالے جو gland رحی پر لائیت آپ نے اے سیاہ بھی وہ theoreticalhealth اور آپ نے ابھی تیکھتے ہیں جو ہے اور ایجenfhistoire الملہ تک گی تصوری حد نہیں ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اور اس کے بعد میں نے اس قدر آئے کرنا ہے پیاز تقریبے میں نے آدھا کلو کے قریب میں نے پیاز لیا پیاز کو میں نے ایٹ کر کے فلیم کو میں نے کر دینا ہے لو اور مزید میں نے اس کو دس سے پندرہ میرے تک میں نے اسے لو فلیم پر پکانا ہے تب جب تک کہ ہمارا پیاز اچھا طریقے سے گل نہیں جا امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی اور ایک اور بعد مزید آپ نے اس قدر نمک اگر آپ کو لگے کم ہے تو آپ مزید ایٹ کر سکتے ہیں مرنہ ادھر وائز نمک ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے نمک تقریبا میں نے جب کڑیلوں کو پانی کے اندر جب نچوڑا تھا اس سے پہلے میں نے اس کو ایک کھانے کا چمچ نمک ایٹ کیا تھا کڑیلوں کو جب میں نے تھوڑے دیکھ لی چھوڑ جا تھا تو اگر اب مجھے نمک کم لگ رہا تھا تو میں نے ہاں کھانے کا چمچ میں نے نمک مزید ایٹ کی ہے اس کے اندر اور بس ایزادہ ادھر وائز مجھے ضرورت نہیں لگی اس کے اندر نمک ایٹ کرنے کی امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی ذائقے کے ساتھ تب تک لیے مجھے دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ